آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لی کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے طلاق حسن کیا ہوتی ہے طلاق حسن اور اس کو لے کر کے کیوں ہنگامہ مچا ہوا ہے سپریم کورٹ میں معاملہ یہ پہنچا ہے کیا ہے پورا معاملہ آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور طلاق حسن کا کیا طریقہ ہے اور اس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے اب کیا فیصلہ سنایا ہے دراصل دوہزار انیس میں کیندر سرکار نے ایک قانون بنایا تھا طلاق کے بیدت کو لے کر کے جس کو عام طور پر ہم انسٹینٹ ٹرپل طلاق کہتے ہیں یعنی ایک ساتھ تین طلاق ایک ہی بار میں دینے کے معاملے پر بین لگا دیا گیا تھا سپریم کورٹ سے نردیش جاری ہوئے تھے سرکار نے اس پر روک لگا دی اس کے بعد دھارمک طور پر بھی جو ہمارے دھرم گروہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ تین طلاق ایک ساتھ دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لیے اس طرح کی پریکٹیسز نہیں کرنی چاہیے اس کو لے کر کے کافی ہنگامہ ہوا تھا لیکن بہرحال وہ ہنگامہ ختم بھی نہیں ہوا کہ اب ایک اور نیا ہنگامہ شروع ہو گیا اور یہ ہنگامہ ہے طلاق حسن کا طلاق حسن کو لے کر کے سپریم کورٹ نے گیارہ اکٹوبر دوہزار بائیس کو ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے تین یاچکاؤں کو ایک ساتھ کلب کر دیا ہے اور ان یاچکاؤں کو ایک ساتھ سنوائی کی جائے گی گیارہ اکٹوبر کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ طلاق حسن کو اسمویدانی گھوشت کرنے کی مانک جو کی جاری ہے ان کی یاچکاؤں کو اجازت دی جاتی ہے کہ اس معاملے میں سنوائی کی جائے گی تین ججز کی بینچ نے چار ہفتے کا سمیہ دیتے ہوئے کیندر سرکار راستویہ مہیل آئیوگ راستویہ مانو ادھکار آئیوگ اور انہے سمبندت پارٹیز کو چار ہفتے کا سمیہ دیا ہے جس میں انہیں اپنا جواب پیش کرنا ہے گیارہ اکٹوبر دوہزار بائیس کو یہ فیصلہ لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سولہ اگست کو اس معاملے میں پچھلے دنوں سنوائی ہوئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہ ابزرویشن دیئے تھے کہا تھا کہ پرثم درشیہ جو ہے طلاق حسن اتنا انوچت نہیں لگتا ہے اور اس میں مہیلہ کے پاس بھی خلا کے روپ میں ایک وکلپ ہے دراصل اب سوال اٹھتا ہے کہ طلاق حسن کیا ہوتا ہے کیوں اس پر اتنا ہنگام مچا ہوا ہے طلاق حسن ہوتا ہے جس میں ایک مسلم ویقتی کو تین مہینے کی عوضی میں یعنی تین مہینے کے وقفے میں ہر مہینے ایک بار طلاق شبد کا اچارن کر کے تین بار میں طلاق دینے کا پرافدان ہے جو عام طور پر پر پریکٹس ہوتی ہے اور جسے عام طور پر صحیح بھی مانے جاتا ہے لیکن اس کی کئی ساری کنڈیشنز ہیں ان کنڈیشنز کو کیا فالو کیا جا رہا ہے اس پر کئی سارے سوال ہیں یاچکا کرتا جو ایک پترکار ہیں جن کا نام ہے بے نظیر ہنا انہوں نے یہ یاچکا کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اپریل سے اس پورے معاملے کی شروعات ہوئی تھی اپریل مائی اور جون ان کو لگا تاریک کے بعد ایک جو ہے پتر کے مادھیم سے انہیں طلاق دیا گیا یاچکا کرتا کا دعویٰ ہے کہ ان کے پتی نے ایک پتر کے مادھیم سے انہیں طلاق حسن دیا جبکہ دونوں ساتھ نہیں رہ رہے تھے اور طلاق حسن میں اس کی ایک شرط ہے یہ بھی ہے کہ دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے اور اس طلاق کی عودھی کے دوران جو ہے دونوں میں سلح اور سمجھتے کی کوشش ہونی چاہیے مجھے صحیح طریقے سے طلاق حسن نہیں ملا ہے وہ ایک طرف طلاق ہے میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے یہ باقاعدہ یاچکا کرتا کا کہنا ہے حالانکہ اس کو لے کر کے دھرم گروہ جب آگست 2022 میں اس کی پہلی سنوائی ہوئی تھی تب مولانا خالد رشید فرنگی محلی کی طرف سے اس پر ایک پرتکری آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طلاق حسن اسلامی شریعت کا حصہ ہے اگر شوہر اور بیوی میں نہیں بن رہی ہے تو شوہر کے پاس طلاق حسن کے ذریعے رشتہ ختم کرنے کا ادھکار ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی آگست میں یہ آپزرویشن دیئے تھے کہ جس طرح کے سے مرد کو ادھکار ہے اسی طریقے سے محیلہ کو بھی خلا کے طور پر الگ ہونے کا ادھکار ہے لیکن اب دیکھنے یہ ہوگا کہ جنوری 2023 میں اس معاملے میں اگلی سنوائی ہونی ہے چار ہفتے کا سمیں سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ اندھ سرکار راستے محیلہ آئیوگ راستے مانو ادھکار آئیوگ اور انے سمبندیت جتنے بھی اس میں پکشکار ہیں ان سبھی کو چار ہفتے کا سمیں دیا گیا ہے چار ہفتے میں اپنا ان کو پکش رکھنا ہے جنوری 2023 میں اس معاملے میں اگلی سنوائی ہوگی اب دیکھنا یہ ہوگا جو سب سے اہم سوال ہے وہ اہم سوال یہ ہے کہ طلاق حسن یعنی تین مہینے میں ایک ایک مہینے کے وقفے پر طلاق دینے کا جو پرابدھان ہے کیا جب طلاق دی جاتی ہے تو کیا شریعت کے مطابق جو اس کی شرائط ہیں کیا ان کو پورا کیا گیا ہے یہ سب سے اہم سوال اٹھتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آفسر ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جو لنکس دیوں میں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ